اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دینا ماں مقرر دیشان مقرر حرد العزیز حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شہو بری حافظہ اللہ تعالیٰ کو وائے اور اپنے خیالات دائیدار فرمائے ونعوش باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد اعمالنا ما شہاللہ ما شہاللہ سبحان اللہ مین لا دهلاغ فلا عمشل لہ ومین يزلل فلا حاتی لہ واشعد واللہ الہ اللہ وعدہ وعدہ ورسول 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 امتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات ورسول 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 اللہ 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 مغررین دا بیان کرنا اور تُسا تمام احباب دا اس مقام دے بیٹھ کے امتہائی 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 ڈبلنگ آباز دی ہوندی یہ بات سمجھ نہیں ہوندی ملکل جسرن کے مغررین دے بیانات دے ذریعے اور اشتہارات دے ذریعے تُسی اس بات دا اندازہ لگا چکے ہو کہ عجبی انشیس نبی معزرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شیرت آپ دے شان آپ دے اسمت دے حوالانل ہے بلا شباہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان دے اتبارنال مقام دے اتبارنال منشب دے اتبارنال فضائل و مناقب دے اتبارنال شبت و اللہ اور اللہ پاک نے اگر کہ اس دنیا کائنات دے اندر بہت سارے شانہ والے عزمتہ والے پیدا فرمائے لیکن شاڑا اے نظریہ ہے سوچ ہے فکر ہے عقیدہ ہے کہ پیارے محمد جیسا نہ سونے رب نے پیدا کیتا نہ قیامت تک پیدا کرنا اللہ پاک نے بے شمار لا تعداد انگنت خوبیاں دے نال مالا مال کر گے اپنے پیارے حبیب نے مبعوض فرمائے قرآن پاک دی ایک آیا مکدشہ دا میں ابتدائی شاہ جو دوسرا اعباب جو شم نے تلاوت کیتا ہے اشوغام دے اللہ پاک نے مختصر یہ الفاظ سے اندر اپنے پیارے حبیب دا تعارف کروایا جنہیں اندر دو مرحلے نے پہلا مرحلہ جنہیں اندر پیارے حبیب دا نام نامی عشم گرامی ہے عابد نام پاک دا تعارف ہے اور دوسرا مرحلہ جنہیں اندر پیارے حبیب دے منشب دی نشان دے کی تھی گئی کہ آپ اس دنیا تے آئینے کی بن کے آئے ہیں اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو کن صفات دے نال مالہ مال کیتا ہے اور اس امت کی طرف مبعوض فرمایا ہے آخر اس مالک دا مقشد کیا ہے آئیے ذرا غور کر رہا اس معاملے دے اندر بڑا افراد و تفریح تھے یعنی کمی پیشی ہے کچھ لوگ ایسے نہیں جو کئی طریقے انہل بظاہر تو اپنی شبان تو ہو پیارے حبیب دی شان عظمت بیان بھی کرنگے آپ دا نام لے کے بار بار قربان ہونے دا جذبہ بھی پیش کرنگے لیکن بہت شارے معاملات دے اندر اور تنقیش کر دے نے کمی کر دے کہ آپ دیا جو باطلہ نے آپ دیا جو تعلیمات نے پیارے حبیب دے اوپر نازل ہونے والے جو قوانین نے وحیِ الٰہی دی شورت دے اندر جو اللہ دی طرفوں پیغامات نے انہیں نوپسے پش ڈال کے نافرمانی دا روپ اختیار کر کے گویا کہ آپ دی شان دے اندر کمی واقع کرنے دی کوشش کر دے اور کچھ طبقہ ایشہ بھی ہے بلکہ بہت شارے لوگ جو آپ دی شان وہ آپ دی اشمد رو اصل میار تو اصل منشب تو بھی اونچہ کرنے دی کوشش کر دے آپ دا منشب کیا ہے آپ اللہ باگ دے پیارے رسول نے گاجگے بولو کی نے توڑی جی امت کرو ماشاءاللہ اللہ باگ دے پیارے رسول نے اللہ دے پیغامات اس شمت تک پہنچانے والے نے عابد زمداری عابدہ منشب کیا ہے ان علیکہ اللہ البلاؤ یا ایوہ الرسول بلگ ما انسلہ الیکہ من ربک کہ اے میرے معلوم پیغمبر جو زمداریاں تو انہوں شونپیاں گئیاں نے انہوں بخوبی آشن طریقے نہ لوگاں تک پہنچا دینا ادھے اندر ہی کمال کشم دے منشب دی زمداری دی جو فریدہ ہے اور جو زمداری ہے ادھے نبانے دی شورت ہے اور اگر اے تقاضے اے پیغامات اس امت تک نہ پہنچے تو تعلیم منشب فریدہ اس سب کچھ ادورہ رہ جائے گا اور آئیے ذرا غور کرنا گویا کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم لو ذات دے دبارنل منشب دے دبارنل شان اور مقام دے دبارنل دلو بجانو تسلیم کرنا ہے نا مقام دے اندر کمی کرنی ہے نا مقام نو اصل اصل منشب نو بڑھانے دی کوشش کرنی ہے آئیے ذرا غور کرنا دو ہاں لفظان دے اندر ہے اللہ پاک نے پیارے حبیب دا منشب نبوت اور رشالت بیان کیتا ذرا توجہ کرنا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محمد ہے اللہ دے رسول بن کے آئے نے رب دے شریک نہیں بن کے آئے اللہ دے حصہ نہیں بن کے آئے اللہ دے جانتے باری طالعہ وحدہ خولہ شریک ہے اور جانتے اندر بھی اگیل ہے شفاتے کامیادے اندر بھی اگیل ہے اللہ اپنے اختیاران دے اندر بھی اگیل ہے اللہ دے سات نظام چلانے دے اندر بھی اگیلی ہے اللہ پاک اپنی آشفان دے خود مالک نے ذرا غور کر دے جانا ہے اے عوضی شان دے حضمت دے کیا کہنے اللہ پاک نوں کشے نے پیدا نہیں کیتا ہے اللہ پاک پیدا نہیں جے ہوئے ہر نمازی نماز دے اندر پڑتا جارے ہے اے کہیں دا جارے ہے لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ اللہ پاک نوں کشے جاننے پیدا نہیں کیتا اللہ کشے دے فچوں پیدا نہیں ہوئے رب دے فچوں کوئی پیدا نہیں جے ہوئے اور شاقِ باری دالہ دے اور شاقِ حمیدہ دے کیا کہنے اللہ پاک نے فرمایا ہوا الاول والآخر ہے والشاہر والباطن وَهُوَا بِقُلِّ شَيِّنْ عَلِيمِ اللہ پاک نے فرمایا جدھوں کوئی شاہ نہیں شی اے عوضوں بھی اللہ دی ساتھ ہے اور جدھوں کوئی نہ رہے گا عوضوں بھی اللہ دی ساتھ مجھو دے اور جیتھے کچھ بھی نہیں ہوتھے بھی میرے مالک دیاں گزردہ دے تاگدہ نے اور جیتھے ہر شاہ مجھو دے اے عوضے بھی اللہ پاک دے علم دی بوشہ دے اللہ دیاں تاگدہ اللہ پاک دے شماد و بشہ رہ دے اور آئیے ترہاں غور کر دے جاناں میرے رب دی شام دے عظمت دے کیا کہنے اور میں کی عرض گردہ جا رہے ہیں اور کائنات دے لوگوں اللہ کلی شیئن قدیرے شمیم بشیرے عزیز حقیمے ہر لحاظ نال آلہ بلندوں پالے اللہ پاک دے شاہ دے باری تعلان دے کیا کہنے اللہ پاک نے اپنے بارے فرمایا لئی شکم اس لئی شیئن وہا ہوا شمیم بشیر اللہ پاک دے مشال کوئی نہیں جے اب بے مشال بادشاہ اب بے نظیر بادشاہ اوہ دی مشال کوئی نہیں جے بلکہ اللہ پاک نے پبندیاں عائد کیتیاں نیدرہ غور کر دے جاناں اللہ پاک نے فرمایا فلان تغربو لِللہ کل امسنال وہ اپنے ایلادیاں بھیان نہ کریا کرو اپنے مبودے حقیقیتیاں بھیان نہ کریا کرو اوہ داگو لانشری کے اور جدو ہر کلمہ پڑھنے والا سبان تو پڑھنا جا رہے اشادو اللہ 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 لانشری کا لگو پھر کہ شاکی دے تے ڈڑ جائے پیرا دے تے اور اے دی پانس تاری کندیاں ہوئے اپنے شب و روز گزارتا جامیں اور آئی اگرہ غور کر دے جاناں اللہ دے مدے مقابل کوئی شہ نہیں دے اور میرے مبوب نبی گاؤں نے جنا نو اللہ باغ نے پیدا کیتا ہے اور جنا نو اللہ دی زاد نے پیدا کیتا ہے اللہ باغ نو کسے نے پیدا نہیں جے کیتا اور میرے مبوب نبی پیدا ہوئے نے عبداللہ دے بیٹے بن کے آئے نے عبدالمطلب دے پوتے بن کے آئے نے اور کائناہ دے لوگوں ابو طالب دے پدیچے بن کے آئے نے آمینہ دے درے یدیم بن کے آئے نے درہ غور کر دے جاناں اللہ نے پیدا کیتا ہے شانہ عطا کیتیاں نے عجمتہ دے لال نواز ہے اللہ باغ نے پلندیاں عطاں فرمائیاں نے اللہ باغ نے مقام دے منصوب عطاں کیتا ہے اور اعلان کی کیتا ہے وہ محمد ان اللہ رسول اور دنیاں دے اندر رہنے والوں میرے پیارے محمد اور میرے شریک نہیں یہ میرا حشہ نہیں یہ بن کے آئے اور میرے نودے بچوں پیدا نہیں یہ ہوئے اور جنابِ عالی میں وحدانیت رکھنے والا میں اکیلہ ہاں دے دوارنل صفات دے دوارنل اور محمد گینی اللہ دے رسول بن کے آئے نے اللہ باغ دے برکتیتہ نبی بن کے آئے نے امامِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے نے امامُ الحدہ بن کے آئے نے اشاہِتِ مبشرِ نظیر بن کے آئے نے ادعائینِ اللہ دا منصوب جنابِ عالی لے کے آئے نے اشرانجِ ملیر بن کے آئے نے اشاہِتِ مبشر بن کے آئے نے اشمسِ سُحاہ بن کے آئے نے اشبت روط تجا بن کے آئے نے اشاہِبُ الْعَشْرَا والمِعْرَج بن کے آئے نے امامِ کائنات بن کے آئے نے امامُ الحرمین وشریفین بن کے آئے نے امامُ الحدہ بن کے آئے نے درہاں خور کر دے جانا اللہ باغ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ پیارِ مُحَمَّدَ اللَّهِ رَسُولُ بن کے آئے نے اور آئیے غربہ اے ہوئے باتاں میں عرض کرنیاں چاننا میں اور کائنات دے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اللہ باغ دے شریک نہیں جے اللہ باغ دا غشہ نہیں جے اے ناکھے اگر عہد اور احمد میں فقط جنابِ عالی علی آلہ یاسو باللہ فرق محمدہ میں اور ممیم دا فرق نہیں اغذuan غور کردنا جاں اللہ دے شان Counہ الد لم یا لی دو اللہم یولتے میرے شون محمد پہدا ہوئے نے ہاسمی خاندان دے چساموں چراہ بن کے آئے نے اللہ دے شان دے لیدوا اللہ مو اس جال اے کیاڑ دے میرے پیارے شون محمد اور اے قرآشی خاندان دے چساموں چراہ بن کے آئے نے اور آئیے دراغ عارق دے جانا شان دے طبارنال اور مقام دے تبارنل منصب دے تبارنل اور فضائل دے تبارنل اور کائنات دے لوگوں منعقب دے تبارنل اور میرے محمد کیا شانہ رب نے پیدا کی تینہ گیامت تک پیدا کرنا آئیے ذرا غور کر دے جانا اس بات نو ذرا تہدل نہ سوچنے دی کوشش کرنا اور کسے نتیجے دے کسے مقام دے پہنچنے دی کوشش کرنا میں ایمان میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آئے اوہ ازمت سنانا چاننا جڑی ازمت رب دے قرآن نے پیش کی تی ہے اور اللہ پاک نے میار پیش کی تا درا غور کر دے جانا آئے مشرقین عرب نے نبی رحمت دے نال اختلاف کی تا امام کائنات دے نام دے نال اختلاف نہیں جے کی تا اشون نبی دی شان دے نال اختلاف نہیں جے کی تا امام کائنات دے حسن و جمال دے نال اختلاف نہیں جے کی تا اور نبی رحمت خاندان دے نال اختلاف نیچے کیتا آرد قبیلے دن نال اختلاف نیچے کیتا آخر ابو جال دا اختلاف کیا ہے اتبا تے شیمپا دا اختلاف کیا ہے اور دیگر مشرقی نے عرب دا اختلاف کیا ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر وادے کیتا درہا غور کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا شورہ انام رب دا قرآن جے دل لگا کے سندے جانا دور دور ہونے والوں اللہ حرد یا باشی یردہ گرد ہونے والی کتابو سنت دے نال پیار دے محبت رکھنے والے اشورہ انامی شتماں پا رہی دل لگا کے قرآن سنی اللہ پاک نے فرمایا قد نالم اینہ لائیہ سنو گلہ دی اگلونا فائنہ ہم لایو کشبو نگا فائنہ ہم لایو کلہ بہنگا فائنہ ہم لایو کلہ بہنگا والاکنہ ظالمین بی آیا دل لائی جھا دو اللہ باگ نے فرمایا میریا سونیا محبوبا کون کہہ رہے ہیں اللہ دی شادہ باری دالا کہہ رہی ہے اللہ باگ نے فرمایا گد نالم آشی جانتے جا رہے ہیں اس بات نو پیچانتے جا رہے ہیں اللہ دی شادہ نو مغالتہ نہیں جے لگ سکتا ساری کائنات جنا پین آلی مغالتے دا شکار ہو سکتی ہے پر میرے رب دی شانگی یہ وہ مانگا نرب کا نسی اللہ باگ پل دے نہیں جے مغالتہ نہیں جے لگ دا اللہ باگ نے فرمایا آشی جان چکے ہیں آشی پیچان چکے ہیں مغالتہ نہیں جے لگ سکتا نبو پا تانو امین بھی مان رہے ہیں آئے خسنوں جمال دائت راہ بھی کر دے جا رہے ہیں آئے آشلی نا دائخت لام کی والا جنہ سوالی مین بھی آیاں دل لاغی یا جھان دور آجادو گرانے پاک دے بچان رب دی توہید والیاں تاپڑیاں جاندیاں نے آجادو میارے نبو پد پیش گیتاں جا رہے ہیں آجادو میارے رشالت پیش گیتاں جا رہے ہیں آشونیاں حبیبہ پیچھے موڑ کے باگ جایاں گردے نے آئے نا دم میاری کو چھوار بان چکے نے پدا میار کیے امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرا رسول ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرا برغدیدہ نبی ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں پیغام پہچانے والا ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں اے ہو حسی ہے جدت وحیدہ نضور ہو رہے ہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے معروب کی اتباق کیجئے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے محمد دی اتاب کیجئے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے محمد دی پیارلی کیجئے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے محمد دی لگ جھائیے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے محمد دی عدب کیجئے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے محمد دی احترام کیجئے اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے محمد دی المحبت کیجئے ایک ایندے نے اشی نبی نہیں مان دے اشی رسول نہیں مان دے اشی سارے تقادے نہیں پورے کر دے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علت کیا ہے اور کیا آپ پنیاد ہے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دے اندر کوئی فرق ہے آپ دے شان دے اندر کوئی فرق ہے آپ دے مقام دے اندر کوئی فرق ہے آپ دے نظام دے اندر کوئی فرق ہے آپ دے انقلاب دے اندر کوئی فرق ہے آپ دے نام دے اندر کوئی کمی ہے آپ دے قبیلے دے اندر کوئی کمی ہے اور کائنات دے لوگو آخر وجہ کیا ہے سبب کیا ہے آپ دی کوئی بد حقید کی دکھائیے آپ دی زندگی دے اندر کوئی سرہ بر گناہ دکھائیے آپ دی زندگی دے اندر کوئی سرہ بر غلطی دکھائیے آخر انکار دی وجہ کیا ہے کہنے لگے انکار دی وجہ ایک ہی ہے کہ اے علیہ السلام اللہ بشر نبی کیوں بن کے آگیا ہے انکار دی وجہ یہی ہے کہ علیہ السلام اللہ اے نبی بشر کیوں بن کے آگیا ہے انکار دی وجہ اے ہو ہی ہے علیہ سب اللہ محمد عالم الغیب کیوں نہیں انکار دی وجہ اے ہو ہی ہے میں اپنے کلو بات نہیں کر رہے ہیں میری بات اپنی طرف ہو نہیں ہے جتھے مغالطہ آئے جناب علی علاوہ ہی بصیرت اس بات تا ادھار کر رہے ہیں ٹوکنا روکنا اللہ دے فضلنا قرآن و عدیس دے دلائل دی اور لوگوں پچھاڑ ہے میں اپنے کلو بات نہیں پیش کرتا جا رہے ہیں آئیے دورا غور کرنا کہہ رہے ہیں انکار دی وجہ اے ہے کہ علیہ سب اللہ عالم الغیب کیوں نہیں انکار دی وجہ اے ہے علیہ سب اللہ مختار قل کیوں نہیں انکار دی وجہ اے ہے علیہ سب اللہ اِن ملائکہ دے وچھوں کیوں نبی نہیں آیا بلکہ بشرا دے وچھوں آگئے ہیں عبداللہ دے بیٹا نبی بن گئے ہیں علیہ سب اللہ عبدالمطلب دے پوتا نبی بن گئے ہیں آمینہ دے درر یتیم نبی بن گئے ہیں حلیمہ تا دھوت پینے والا نبی بن گیا ہے اسی اس نبی نو تسلیم نہیں کر دے بولیے کیا اے وجہ ہے ایسی کے نہیں بولو بولو کیا اے وجہ ہے ایسی کے نہیں اے ہوئی وجہ میں اپنے قلوبات نہیں کر رہے ہیں قرآن پڑھئی ہے شورہ انام دے اندر اللہ پاک نے انہ دی کلام نکل کی تھی ہے اللہ پاک نے فرمایا مشرقی نے حرب کی کیا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے اے ہونا دیا وجوہات کی سن وقالو لولا انسلہ علیہ ملک اونا نے آکھا نبی فرشتان کو نہ جائیدہ سی نوریاں دے وجہوں کو نہ جائیدہ سی نبی کون ہونا چاہیدہ سی پرشان ہوگا ہم بھول کے بیان کرو وہ ظلوفان دے شیئر سناوہا سناوہا اے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے شان آپ دے عزمت ہر لے حاضر اللہ بھولم دوباللہ اور ممتاز ہے لیکن اے بھی باتاں سننے دنال تعلق رکھ دیا نے سمجھنے دنال تعلق رکھ دیا نے سوچنے دنال تعلق رکھ دیا نے اور میرے عزیزو ایک بنیادی حیثیت رکھ دیا نے جس بندے دے بارے تعارفی نہ ہوئے کہ عزیزو امکس ندر نل دیکھنا ہے کوئی بندہ پروفیسر ہے کہ کوئی ویکھنے والا انہوں دیکھے کہ یہ چوکی دار ہے کوئی دیندہ عالم ہے دیکھنے والا دیکھے کہ بیچارہ کو گلیاں بدارہ دے اندر شفائی کرنے والا ہے کیا اے دا نام انشاف ہے بولو تو صحیح عزیز صرف اتنا ہی کہنے ہیں جرمی ہے عزیز کے نیاشونے محمد نو دیکھئے اس اتبار نل دیکھئے کہ پوری کائنات تو آلات افضل تو بلند و بالا بن کے آئے لیکن اس اتبار نل بھی دیکھئے کہ اللہ دے شریک نہیں بن کے آئے اللہ دے شریک نہیں بن کے آئے رب دا حصہ نہیں بن کے آئے اللہ دی جز بولو بولو نہیں بن کے آئے اور آئیے درہ گاور کرتے جانا اے ہوئی تے رب گریم نے دارو کروایا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ اللہ رسول دنیا دے اندر رہنے والوں میرے سونے محمد اللہ دے برگزیدہ رسول بن کے آئے جبکہ مشرقین عرب کی گین لگے وَقَال لَوْلَا اُن سیلا آخر موازد فریشتہ نبی کے انہیں بن کے آگیا اور نبی تے انہوں بننا چاہی دا سی جڑا جنابی آلی فریشتیاں دے وچوں ہوندہ فریشتیاں دے لڑی وچوں ہوندہ اور آئیے درہ گاور کرتے جانا کدی مطالباد کرنے شروع کر دین دینے اور مطالباد دے بچھاڑ برسا دین دینے اور ترہ ترہ دے انداز دین امام کائنات دی نبو تو رشالت دا انکار کرنا شروع کر دین دینے اور نام منہ ہوئے تے شوہ جتاں شوہ جنابی آلی ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم مبلغ تشریف لائے اور شاڑی جماعت دا مبلغین دا ایک بہت بڑا نام خطیب اسلام خطیب حق بیان خطیب شیری بیان خطیب دل نشین حضرت مولانا محمد شریف الابادی سب کہہ دیو رحمت اللہ کہہ دیو کہہ دیو رحمت اللہ یلی رحمت واسعہ انہ دے لخت جگر تشریف لائے مولانا محمد عمران شریف حفیدہ اللہ تعالی جی آینو اہلا و سہلا مرحبا اللہ پاک انہ دی زندگی دراد فرمائے میرے بعد انشاءاللہ انہ دے تفصیلی بیان ہوئے گا توجہ میری طرف تیان میری طرف اور میں کی عرض کرتا جھا رہی ہیں انہ نے متعلبات گرنے شروع کر دیتے ہیں اور ترہ ترہ دیا باتاں کر کے انکار کرنے دی شروع انکار کرنے دی کوشش کر دے جا رہے ہیں اور انداز ہی ہے شاہ پنایا کہ انج کر دویں اونج کر دویں انج کر دویں تد نبی منانگے حالانکہ نبو ودہ میار کیسی اور یہ پوچھ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی توجہ میری طرف تیان میری طرف اور نبو ودہ میار کیسی کہ انج پوچھ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور توڑے تی ربطی وہی یوں دی ہے کہ نہیں یوں دی اور توسی پیغام اپنی طرفوں سنا رہے ہو یا ربطہ پیغام سنا رہے ہو اے پوچھ نہ چاہیدہ سی اور ترہ ترہ دے مطالبات کرنے شروع کر دیں دیں اور اپنیاں صبح نہ دو کی کہیں دیں وہ کالو لنو میں نہ لگا از پندر ماں پا رہے کہ سورہ بنی اسرائیل وہ کالو لنو میں نہ لگا ادا دف جر لنا من الارضی امبو آن او تکون لگا جنت من نخیل وعین بن فتفجر الانعار خلانہ تفجیر او تسکت السماء اگمہ سامتن علینا کسفن او تاتی باللہ والملائی قد قبیل او یگون لگا بید من شخروفن او ترقا في سماء او ترقا في سماء او لنو میں نلرگی اگمہ داتو نشن علینا کتابان نگرل قل شبان ربی بشروفن ومع منiba شيبا اگمہ داتی ایومین استا اقوم Vide اگمہ دو اگمہ دار اگمہ دار کبال وسلم قُلْ لَوْقَانَ فِي الْعَرْضِ مَلَانِ قَتْوِيَمْ شُوْنَ مُتْمَئِنِّنَ لَنَسَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَنَسَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَسَّ مَا آئِيهِ مَلَقَ الرَّسُولُ اللہ باغ نے جنابی آلی اونا تے جڑے باطل نظر یادنے اور اونا تے جڑے خود شاہدہ بنائے ہوئے مطالبات نے اللہ باغ نے قرآن پاک دے اندر آیاں کی تینے دراغ اور گردے گانا اپنی آسوا ناطو کی گارنے اشی ایمان نہیں لامانگے اشی مومن نہیں بننا چاندے اشی ایمان قبول نہیں کرانگے ایک انہیں آنکھیں ہیں ابو جالنڈ گاؤں بنینے آگیا میں آئے اوتبہ تے شہبہ تے جنابی آلی آگیا ہے آئے ولید جیسے مجھرگانے آگیا ہے آئے امیہ جیسے خبیشہ نے آگیا ہے دراغ اور گردے جانا ہے اور کائناتے لوگوں جنابی آبو بکر نے نہیں جیا گیا حضرت عمروف عمر فاروق نے نہیں جیا گیا عثمان علی نے نہیں جیا گیا اور تلہاں تے شوہر تے شاہر تے شاہی تے عبد الرحمن بین آف جیسے آنے نہیں آگیا ہے آئے اوتنا نے ہوئی آگیا ہے سونیا جو جو کچھ لیا کے آگیا ہے آمن ناسی ایمان لائچگے ہیں اشی تصریح کر چگے ہیں قبول کر چگے ہیں سمیح نہ ہوا توانا دی املی تصویر بن چگے ہیں اور ایک نہ بد نشیبان کی آگیا میں لنگو میں نہ لگا حد دا تب جھوڑا لنا میں نہ لاردی یمبو آم آشی نبی تد مننگے جے تو سمیحن دے بچوں نیران چلا دھویں چشمیں پھوڑ جانے اور جنابی علی بغاد پیندان ہو جان ہون زراغ اور گھر دے جانے آشو نیا نبی دیٹی اوڑی اے نہیں کہ نبی نیران کھالے کڑے ذرا اس فرق دے غور کرنا اللہ اگر رب کے گل کوئی مشکل ہے جو نہ مطالبے کیتے نہیں تو اللہ اپنی قدرت کاملان پورے کرا سکتے بہت سارے ایسے موجزات اور بہت جیسیاں ایسیاں جنابی علیہ نوکھیاں اور امتیادی جیڑیاں ہشیات نے پیارے حبیب دیا جیڑیاں واضح بھی ہوئی آنے آیاں بھی ہوئی آنے ایک اے رینے کے نیران چلا دیجئے جدو رب دی مرضی ہوئی ہے آپ نے پانی دے برتن دے اندر اپنا ہاتھ مبارک شامل کیتا ہے آپ دیا انگلیاں دے وچھوں پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ تھی اللہ تا اختیار ہے نا بولو کہ تا اختیار ہے اصلو نا دا مطالبہ غلطے انہاں نے یہ نہیں آکھیا یہ نہیں آکھیا کہ تو آٹے تھے اشنا دے موجزات یعنی انہا دا نظریہ اے وے کہ تسی مخدار کل ہوو تسی انہا باتان تے قادر ہوو قادر مدلک ہوو جو چاہو شکر شکو انہاں نے آکھیا اے اللہ نے آکھیا سونے اے اختیار تیرا نہیں یہ تھی اختیار تیرے سونے رب دا اختیار کدہ ہے یا اللہ فرمائے کی بنکی ہیں امام کائنات کہہ رہے ہیں آشمان تو پیغام کیا رہے ہیں اللہ باغ نے فرمایا ماما محمد اللہ رسول آئیے ذرا گور کرتے جانا موجزات بھی برحق نے اور ایمان گائنات دی شانت عظمت دا ہشان وے نبی رحمت دیا انگلاندے بھی چو نیران جاری ہوئی آنے اور محبت دانداز میں پیش کردہ جاماتا کہ توڑا دل بھی لگدہ جامے اور اندینے دریاں دیاں لہران ایک باسے انگلاندیاں نیران اور دریاں اور دریاں دیاں لہران ایک باسے پر انگلاندیاں نیران ایک باسے کسے نال کو ہارے بودھ بن گے بلوالہ ہو گبیروں ہم آنگیاں ہیں پر جاؤ الحق دے اشارے تھی بودھ توڑا گھرانا ایک باسے مخلوق خدا دی ایک باسے محبوب ربانا ایک باسے اشارے جگ دی دھر دی اور ایک باسے میرا عرب شہانا ایک باسے اور وہ شہادیاں چمگاں اور ایک باسے چہرے دیاں دمگاں ایک باسے اے واللیل سیاہ کی ایک باسے ظلفان دا سجانا ایک باسے اے ان شایہ سین دی اور پاگ داوے اوٹے مرشد سارے جگ دہ میں اے ان شایہ سین دی اے پاگ داوے اوٹے مرشد سارے جگ دہ میں اور کسے نال ہوتے مرشد سارے جگدہ میں اور او دیاں جگی تمہاں اپیانی سن کے کلمہ بڑھ لیا گئیانی اور او دیاں جگی تمہاں اپیانی سن کے کلمہ بڑھ لیا گئیانی کوئی امتان دے حق پتوا گردان پر ایتے سینے نال لگانا آلے کے پہنسے اللہ 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 آئیے رغہ اور گردے جانا اشان موجزات دہ ظہور بھی ہویا اپنی جگہ بجانے لیکن حقائق کلین اللہ دے زیادہ کوئی حصہ نہیں جے بن شکتا علم یلد علم یولد اللہ نے اپنے سونے محمد نو پیدا کیتا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب کریم کی کیارے نے سبھی کروی گیری بدلی جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا محمد نو پاک نے فرمایا میرے سونے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے اللہ دے برخذیدہ نبی بن کے آئے نے اللہ دے پیغام ہینا لوگاں تک پوچھانے باستے آئے نے خنائیت نہ کور کر دے گانا اینہ مطالبہ کی دہ میں اور نبی تد منہ کے سونے دا مگان تیرے باستے ہونا جائیدہ میں اور نبی تد منہ کے سمین دے وچھو نیرہ جھاری ہو جانے اور نبی تد منہ کے جے تُو ساڑے تے علیہ وسلم اللہ آسمان نو ٹکرے ٹکرے کر کے گھرا دمیں ہائے اللہ دی بنا اور نبی تد منہ کے ساڑیاں اکھاں دے سمنے تُو عرشیں مولا دے جھاریاں گھومیں اور کتاب تے نو پکڑائی جائیں عشیب تے کھیے تے پڑیے تے پھر تے نو تسلیم کر لما گے اللہ پاک نے فرمایا سونیاں ہبی بنیلان گھر گے گہ دے کھل شبہان ربی حالت کرم تو اللہ بزر الرسول اشارے گمگرنے میرے رب تے حسان جے میرا رب پاگے اللہ اشباس دیں گا دے رہے پر میں حالتہ نبی بن گے آیا جے اور لوگوں میں مختارے کل نہیں جے بن گے آیا اور میں گادرے مطلق نہیں جے بن گے آیا میرا گم نیران چلانہ نہیں جے اور میرا گم جنابیں آلی باگا تو گانہ نہیں جے اور میرا گم کی یہ لوگاں دیاں دلانتے ہرے آلی اوگا دینی تو ہی دوالی اور لوگاں دیاں دلانتے دے خیار اولادیاں حکمرانیاں دے ڈھیرے ختم کر کے اور ایک اللہ دی وعدانی یا دے چندے گڑ دینے درہا خور کر دے جانے اور اے ہوئی میں ہر گردہ جا رہیاں میرے مابو نبی اللہ پاگ دے برگتی دا رسول بن کے آئینے مابو بے کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئینے اور ایمام نے کائناہ دا نام بھی پیارا میں اور سونے نبی دا منشب بھی پیارا میں نام دی بات کرانتے کیا کہنے اور منشب دی بات کرانتے کیا کہنے اور نام اتنا پیار ہے وما محمد اللہ رسول اللہ اللہ پاگ نے فرمایا میرے سونے محمد اللہ دے رسول بن کے آئینے اے محمد نام اتنا پیار ہے اور جدو بندہ اپنی شبان تو لیندہ ہیں تو چالی امیل کیا ہو تو ہی مل جاندیاں نے اور چالی امیل کیا ہو تو ہی مل جاندیاں نے درہ غور کریا کرنا اور اللہ پاک نوے نا چنگا تھی نا سونا تھی پیارا نام لگ دہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر چار مردبہ اپنے سونے دا نام لے آجے اور پہلی مردبہ اے ہوئی ہے تے مبارکہ جڑی میں پڑھتا جاری ہم اللہ پاک نے فرمایا وما محمد اللہ رسول چوتھا بارہ تے شورہ آلہ عمران جے اور دوسری مردبہ شورہ آزاب دے بھانے پارے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا مہا کانا محمد غرد رود پاک دے گونج پہنے گے مہا کانا محمد اباہ دی میرے جھالے گن والاکر رسول اللہ آئی وخادم نبی آئے تھے اللہ پاک نے پیارے حبیب دی ختم نبوت ختم رشالت دا اللہ پاک نے ادھار فرمایا برملاتا اور دے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا تیشری مردبہ اللہ پاک نے چھبیں پارے دے اندر ایک شورہ دیا سینہ دل کی دیئے عجیدہ نامی اللہ نے اپنے سونے دے نام دے سورہ محمد رکھے آئے سلاللہ اللہ پاک نے اپنے پیارے دے نام دے سورہ محمد رکھے آئے اللہ پاک نے اپنے پیارے دے سورہ محمد رکھے آئے اللہ پاک نے اپنے پیارے دے سورہ محمد رکھے آئے عجیدی وہی اچھاں سونے محمد تے نادرگی دیئے عجیدہ بندہ اے دے نال جھڑ گیاں اے دے سورہ ایمان لے آیا اللہ نے او دے گناہ تو چھڑنے نے عجیدہ نے او دیاں گلدیاں ماف گر دے نینے تین مردبہ نام ہو گیاں اور چاؤتھی مردبہ اے تھے تے ہاتھ دو گئیے وہ اے تھے تے اللہ پاک نے پیارے دے محبت دین تہاں گر دیتی ادرہ غور کر دے جانا اور پیغام کیا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد 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 ہو رہی ہے آئیے درہاں گور کر دے جانا ہے یہ سورہ الفتاں ہے اور چھوٹی سواں پا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے محمد اللہ دے رسول نے اور قیامت تک رسول نے قیامت تک رسول نے نہ کوئی مگمل نہ کوئی نام مگمل نہ کوئی زلی بروزی نہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی اور نبی آسکتا جے اور میرے محمدوں نے کیلے قیامت تک رسول نے اور سونے محمد دو باز قیامت آسکت دیئے اور نبی کوئی نیجے آسکتا درہاں گور کر دے جانا ہے آئی محمد حمد نے وچوں ایدہ مانا کیے بہت یاں تریفاں کیتا گویا اور ایدنیاں تریفاں چناپیاں لی سمین تے بندے گر رہے ہیں اور ایدنیاں تریفاں عرشم واللہطیں ملائگا تیل ٹیم کر دی جا رہیے اور ایدنیاں تریفاں چھگ کر رہے ہیں بلکے کائناہ تر اب بھی تریفاں کردہ جا رہے ہیں کدی شوچی یا کرنا ہے آئی کان محمد صل اللہ علیہ علیہ وسلم ہے آپ نے بھی تریفاں کر دے جانے ہیں بے گان نے بھی تریفاں کر دے جانے ہیں اور یاار بھی تریفاں کر دے جانے ہیں آئی آر بھی تریفہ کردے جارے نے آئیے درہ غور کردے جانا تدی تیمیش بات دا ادھار کردہ جارے ہیں اللہ پاک نے فرمایا امام محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے امام کا انادہ نام باگ ہے اور ایدہ مادہ بھی حمد ہے اور اللہ پاک نے جڑا مقام حتا کرنا ہے اور دا مادہ بھی حمد درہ غور کردے جانا اللہ پاک نے سنن محمد نام عطایا میں اور آگ جلدے جانا بڑی محبت دے نال ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھی امت جڑی ہے اس امت دا نام کی ہے نبی مدرم نے فرمایا میری امت دا نام ہم مادون ہے اللہ دیاں تریفہ کرنے والی امت ہے اور ایدہ مادہ بھی حمد ہے اور امام کائنات نے قیامت دے دن جڑا جنڈا لہرانہ میں اور بھی لباؤل حمد حمد والا جنڈا میں اور امت شد کے جام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قیامت دے نبی پاک نوچڑا مقام مل جانا میں اللہ پاک نے فرمایا اشاہ آئیاب آسانگ اشاہ آئیاب آسانگ اور رب بھگر مقام محمود اللہ نے جو قیامت دے دن مقامت آ کرنا ہے اوہی مقام محمود حمدی 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 اور میرے نبی گھون نے شاری شاری رات گودر جاندی یہ مانگ آشان بیان کر دی یانے رات داگ سریسا نبی پاک کل ہم دو لائی پڑ دے رہن دے رب دیا تریفائیں بیان کر دے رہن دے اور شرم در مزید اندر حدیش پاک موجود ہے اور میں تدہی تشبات تا ادھار کرنا جا رہے ہیں لوگو اور میرے سونے محمد دی شان دا دا اشبات تو لگا لیجئے اور سونے دا نام لیا جاوے تے ادھار محبت ادھار پیارے محمد نو ماننے والے کبھی دہشتگرد نہیں ہو شکتے پیارے محمد نو ماننے والے کبھی امن نو برباد کرنے والے نہیں بلکہ امن دے دعی ہونگے ادھی وجہ کہ میرے سونے حبیب دی تعلیم دا نام ہی امن ہے آپ دی دعوت دا نام ہی اتمنان شکون امن ہے اور پیارے دا نام لئیے تو ادھار محبت ہے ہے کہ نہیں جس وقت آپ دا نام لئیے آنکھوں کا محمد درود پاک پھر پڑنا ہے پہلوں کہ اللہ نام ہی لینے محمد ایک ہونڈ دجھے ہونڈ نہ مل جاندہ نا ادھارے محبت ہو رہے ہیں نا پیار دا ادھار ہو رہے ہیں نا وما محمد اللہ رسول اینجی پیارے نبی دے نام دے غور کر دے جانا کیسا ادھارے محبت ہے وارے مولانا سمسام اللہ انہ دی قبر روشن فرمائے اللہ جنت دے بغیچے ہیں جو بغیچہ بنائے عریب انداز دے نال اس محبت بھری کلام نو جنابیں آلی پیش کیتا ذرا توجہ کرنا کی کہندے نے انون نام محمد دا جدون لئیے انون نام محمد دا جدون لئیے تے چالی نیکیاں ملن شرکار وچھوں اے ہوتا جبھی محبت دی پانگوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے ہوتا جبھی محبت دی پانگوڑی تے جدہ ہونا نا جان پیار بچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمسام محمد دا نامی سونا سمسام محمد دا نامی سونا آئی آسام پر خیائی کل جہانب چون ہر لحاظنالالہ تو بلندوبالہ نے اور اے حلمہ عرض کرتا جا رہے ہیں اور لوگوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بن کے آئے رب دے نبی بن کے آئے اللہ دے جوز بن کے آئے رب دا حصہ بن کے آئے اللہ دے شریک بن کے آئے اوہ دی ذات کیا ہے بولو بولو شورہ اخلاص ہوں دی جو توڑے جی کڑا کوئی رحمان ملک بیٹھا ہے تو انہوں تے ہوں دی ہوں می بولو تے سہیں بولو تے سہیں اللہ دے ذرا گھور کرتے جانا ہے اللہ پاک دے فضل و رحمد دے نال میں پیارے حبیب دی شان بھی بیان کرتا جا رہے ہیں اور نبی پاک دے نام دی بات بھی کرتا جا رہے ہیں اور سونے نبی دا منصب بھی بیان کرتا جا رہے ہیں منصب کیے اے مجھرے کینے اور اپنے منصب نو بگاڑنا چاہے ہیں اے اوہ دنہ نے آکے آن نبی تد مننگے جے موہدار کل ہو میں نبی تد مننگے جے آلے مل غیب ہو میں اور نبی تد مننگے جے تیرا شمار نوری ملائکہ دے در ہو جاوے اللہ پاک نے فرمایا شونیاں اعلان کر کے کہہ دے اور نبی مننگے جے تی مننگوں نہیں مننگے تینا مننگوں اور نہ نبو ودہ میار دبدیل نہیں کرنا نبو ودہ میار چینج نہیں کرنا یا اللہ میار کی ہے اللہ پاک نے فرمایا شونیاں اعلان کر کے کہہ دے قل اللہ اگل لگم ہنگی خضائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اگل لگم انی ملک اینا تبیو اللہ ما جوہاں ایلی میرے شونیاں بھی بہن اعلان کر کے کہہ دے ایک کون کیا ریاں میرے مابوب نبی کیا رینے ایک کون کیا ریاں آمینہ دے در رہی یدیم کیا رینے ایک کون کیا ریاں شراج منیر شخصیت گاری ہے اور کون کیا ریاں الہو العالمین کیا ریاں میں خلا اگل لکم اندی خضائن اللہ موسیقی 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 ملغہ بن گئے آیا میں نے کہہ دا میں رب دے خدا نیاں دا ملک بن گئے آیا میں نے کہہ دا میں آلہ ملغہ بن گئے آیا میں نے کہہ دا انی مالکن 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 اینی ریٹھن رایا گر اینی وابیان تے جنابی آلی ترہ ترہ دے زاماید گر کے اینا آگیا گر اے اللہ یعنی اللہ نبی نوری نے من دے فرشتہ نے من دے میں کیوں منہ اوہی وجہ کی یہ مقام انسانیت کی آنیا انسان نہ دے بچوں میرے سونے محمد پیدا ہوئے جہاں میں اپنی چنس دے بچوں اپنے سونے محمد نو جدا کر دیا انسانیت رول جائے گی انسانیت برباد ہو جائے گی انسانیت داشرب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشریت دیت با جنسیت بار نل آلان بشر بن کے آئینے مقام تے منصب دیت بار نل سب تو آلان تے افزل بن کے آئینے آئیت رہاں غور کر دے جانا لا اکول لگم اندے خضائن اللہ کی ولا آلم الغیب ولا اکول لگم انمی ملگن اور میں نے یہ کہیں دے میں فریشتہ بن کے آئینے سونیاں پھر تو اٹھا منصب کی ہے پیاریاں توڑی حقیقت کیا آئینے اللہ نے مبوز کیوں کی تے اللہ باغ دے حبیب گارے میں رب گلواری ہے ان اتبیو اللہ ما شوہاں اللہ باغ دے پیار بھی کرنے والا بن کے آئینے اور جو رب مینوں سے کھان دیں میں تو آڈے تک پوچھا دیں اور جو رب میرے تے نادل کر دیں میں دینے گے شناہ دیں اور میں کی بن کے آئینے رب نے کشمہ اٹھا کہ نبیدہ منصب با دکی دے اللہ باغ نے فرما ایتھے تے ای اکی انا ان اتبیو اللہ ما شوہاں اور قدیہ کیا انہ علی کا اللہ البلاغ اور قدیہ کیا لستہ علیہم بے مشہیتر اور قدیہ اللہ باغ نے فرمایا وَنَّجْمِ اِدَاغَوَا مَعْشَاللہ سوائے بھگم وَمَعْغَوَا وَمَعْشَمْتِ قُوَنِ الْحَوَا اِن قُوَا اللہ وَحْلُّوحَا اللہ باغ نے فرمایا میرے سون محمد آلہ رسول بن کے آئے نے آلہ نبی بن کے آئے نے آئیے درا غور کر دے گانا مغدار گل نہیں عالم الغیب نہیں اللہ دیا خدا نے آدھے مالک نہیں اے اختیار میرے رب دینے اللہ باغ نے نبی پاغ نو پیجی ہے اس وانس سے پیجی ہے ساڑے عقید سبر جان ساڑے طریقے سبر جان ساڑا انداز زندگی سبر جان ساڑیاں عبادات شدر جان ساڑے معاملات شدر جان اوہ کائنات دے لوگوں جب میں محقی عرض کر چکی ہیں اور نبی اس وانس سے نہیں آندہ کہ گلیاں بدارانوں سجاہے نبی اس وانس سے آندہ کہ امت دے دل سجاہ جاہے میرے معروب نبی آئے اللہ دے برغزیدہ رسول بن کے آئے نبی بن کے آئے پیغمبر بن کے آئے وما محمد الا رسول اللہ میرا اور تھاڑا بلا فرمائے آسانی فرمائے اپنی رحمت فرمائے اللہ باگ ساڑیاں تمام تر نیکیاں تمام تر حسنات تمام تر عبادات اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے کسے دوست نے آکھا آوی شیر سناؤ اندر ورفانہ کیتا وعدہ رحمان نے یہ میرے بعد ماشاءاللہ مولانا عمران صاحب سنانکہ مولانا عمران صاحب بھی سنانکہ ان سارا کچھ میں ہی تھی نہیں سنانکہ اینہ بھی سنانکہ اللہ پا قبول فرمائے کچھ نہ کوئی تھی باقی رکھنا چاہیے تھا اللہ قبول فرمائے